دوستو اتر پردیش میں نویش کے لیے ایک اپیوکت ماحول تیار کرنا یوگی سرکار کی سب سے بڑی پراتھ مکتاؤں میں شامل رہا ہے بیتے ساڑھے چار سال میں اس دشاں میں کافی سرہنییں پہل ہوئی ہے جس کا اثر ایز آف ڈوئنگ بزنس کی رینکنگ میں بھی دیکھنے کو ملا جب اتر پردیش کو دیش میں آندھر پردیش کے بعد دوسرا اسطحان حاصل ہوا یوپی میں گوتم بدھنگر کے نویڈا اور گریٹر نویڈا نویشکوں کی پہلی پسند ہیں دوستو مائیکروسافٹ، اڈانی گروپ اور ایم ایک یو جیسی کمپنیوں نے نویڈا میں ڈیٹا سینٹر کی استحبنہ کے لیے زمین خریدی ہے اڈانی اور مائیکروسافٹ اپنی پر یوجنا اوپر چار ہزار تین سو کروڑ روپے کا نویش کریں گی اور اس سے چھ ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا اس کے علاوہ ہیرانندانی گروپ، نیٹ میجک سرویس، ایس ٹی ٹی پرائیویٹ لیمیٹیڈ اور اگروال ایسوشیٹس لیمیٹیڈ بھی نویڈا میں اپنا ڈیٹا سینٹر لگانا چاہتے ہیں جلد ہی نویڈا سمیت پورا انسی آر، آئی ٹی سافٹ ویئر ہب بن کر اُبھرے گا ایچ سی ایل، گوگل اور ٹی سی ایس نویڈا میں پہلے سے ہی ہیں یو پی میں تیس بڑے نویشکوں نے آئی ٹی سیکٹر میں بیس ہزار کروڑ روپے کا نویش کرنے میں دلچسپیت ظاہر کی ہے مائکروسافٹ، اڈانی گروپ، ایمیکیو، ہیرانندانی گروپ، نیٹ میجک سرویس، ایس ٹی ٹی پرائیویٹ لیمیٹیڈ، اگروال ایسوشیٹ لیمیٹیڈ نے بھی یو پی میں نویش کرنے کے لیے پہل کی ہے نویش آکرشت کرنے کے نویڈا آو تھرٹی کے پریاس اب دھراتل پر اترتے جا رہے ہیں آو تھرٹی کے اتھک پریاسوں سے کئی چھوٹی بڑی کمپنیوں کے پروجیکٹس شروع ہو چکے ہیں جبکہ سیمسنگ، مائکروسافٹ، اڈانی گروپ سمیت پانچ بڑی کمپنیاں بھی جلد ہی پروجیکٹ شروع کرنے جا رہی ہیں یو پی میں آگامی کچھ مہینوں میں ہزاروں کروڑ روپے کا نویش ہونے والا ہے ہزاروں یوہوں کو روزگار کے افسر بھی ملیں گے ان سبھی کمپنیوں کو زمین آوانٹیت کر دی گئی ہے نویڈا آو تھرٹی نے سیمسنگ کو سیکٹر اکیاسی میں زمین آوانٹیت کی تھی کمپنی یہاں موبائل بنانے کا سیٹ اپ لگا چکی ہے موبائل فون بنانے کی اس اکائی میں ہزاروں کرمچاری کارے رت ہیں سیمسنگ اس کمپنی کا وستار کر یہاں موبائل اور لیپ ٹاپ کا ڈسپلی مینیفیکچرنگ یونٹ بھی لگانے جا رہی ہیں سیمسنگ نے چین سے اپنا ڈسپلی مینیفیکچرنگ یونٹ بھارت میں شفٹ کیا ہے ساری تیاریاں ہو چکی ہیں جلد ہی نویڈا میں سیمسنگ کمپنی ڈسپلی بنانا شروع کر دے گی اس کے ساتھ ہی اب ڈکسن کمپنی نے بھی نویڈا کا رخ کیا ہے نویڈا آو تھرٹی نے ڈکسن گروپ کو سیکٹر ایک سو ایک کیاون میں اکیس ہزار ورگ میٹر زمین آونٹت کی ہے کمپنی اب یہاں اپنی اکائی ستھاپیت کرے گی اس اکائی میں موبائل فون کے ساتھ ساتھ اس سے جڑے انہے پروڈکٹس بھی بنائی جائیں گے آئیٹی کشیتر کی دگج امریکی کمپنی مائکروسافٹ کو بھی نویڈا آو تھرٹی نے سیکٹر ایک سو پینتالیس میں ساٹھ ہزار ورگ میٹر بھومی آونٹت کی ہے مائکروسافٹ یہاں آئیٹی آئیٹی ایس اور آئیٹی انیبل سیواؤں کے لیے یونٹ لگائے گی کمپنی اس کے ذریعے قریب دس ہزار روزگار کے افسر مہیہ کرائے گی مائکروسافٹ نے گیارہ ہزار چھے سوٹراسی ورگ میٹر کا ایک ان اپلوٹ بھی لیا ہے جہاں سی ایس آر پالیسی کے تحت ایک سینئر سیکنڈری اسکول کھولا جائے گا مائکروسافٹ کے ساتھ ہی اگروال ایسوشیٹس کمپنی کو بھی نویڈا آو تھرٹی نے سیکٹر ایک سو چالیس اے میں پچپن ہزار ورگ میٹر بھومی آونٹت کی ہے جو یہاں اپنا آئیٹی ہب بنانے جا رہی ہے کمپنی یہاں دس ہزار کروڑ روپے کے نویش کے ساتھ ہزاروں یواؤں کو روزگار مہیہ کرائے گی اس کمپنی سے انہ چھوٹی کمپنیوں کو بھی جڑ کر کام کرنے کا افسر پرابت ہوگا کمپنی کا دعویٰ ہے کہ وہ آگامی تین سال میں اپنا پروجیکٹ شروع کر دے گی اڈانی سموہوں کو بھی نویڈا آو تھرٹی نے سیکٹر اسی میں دو ہزار پانچ سو کروڑ روپے کے نویش سے ڈیٹا سینٹر استحبت کرنے کے لیے انتالیس ہزار ایک سو اٹالیس ورگ میٹر بھومی آونٹت کی ہے اڈانی گروپ کو حال ہی میں زمین آونٹت کر دستاویز سونٹ دیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی سیکٹر باسٹ میں بھی اڈانی گروپ کو ڈیٹا سینٹر کے لیے چونتیس ہزار دو سو پچھتر ورگ میٹر بھومی آونٹت ہوئی ہے یہاں بھی کمپنی قریب پچیس سو کروڑ روپے کا نویش کرے گی اس میں دو ہزار تین سو پچاس ویکتیوں کو روزگار ملے گا نویڈا آو تھرٹی نے سولہ ہزار تین سو پچاس ورگ میٹر کا بڑا پلوٹ ایمیکیو انڈیا پرائیویٹ لیمیٹڈ کو آونٹت کیا ہے یہاں کمپنی دھائی سو کروڑ روپے کا نویش کرے گی جلد ہی چھہ ہزار کروڑ روپے کا نویش کرنے کے اچھو ہیرہ نندانی گروپ کو نو سو کروڑ کے ایسس ٹیلی میڈیا اور پندرہ سو کروڑ روپے کا نویش کر ڈیٹا سینٹر اسٹھاپیت کرنے کے اچھو نیٹ میجک کو بھی زمین آونٹت کی جائے گی دوستو اب بات کرتے ہیں دلی انسی آر میں ایکسپریس وے کے کنارے بننے والے انڈسٹریل پارکز کے بارے میں بہت جلدی ہی دلی انسی آر کو دو پرائیویٹ انڈسٹریل پارکز ملنے والے ہیں یہ انڈسٹریل پارکز ایکسپریس وے کے کنارے بنائی جائیں گے پرائیویٹ پارٹیز انڈسٹریل پارک کا نرمان کریں گی ان انڈسٹریل پارکز میں لوکل پروڈکٹس کے ساتھ ہی دوسری ایسی انڈسٹریز بھی لگائی جائیں گی جہاں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار مل سکے پارک میں فلیٹ نمہ کار کھانے اور فیکٹری شیڈز ہوں گے ایکسپریس وے کے نزدیک ہونے سے ٹرانسپورٹیشن میں مدد ملے گی پرائیویٹ انڈسٹریل پارکز کو ایک چھوٹے شہر کی طرح بسانے کی یوجنہ ہے یوپی سرکار نے دلی انسی آر میں نویڈا اور غازیباد سمیت یوپی کے دوسرے شہروں جیسے لخنو، انناو، امیٹھی، سلطانپور، پرتابگڑ، اورئیہ، ہمیرپور، جالون، نویڈا، غازیباد، میرٹ، آزمگڑ، امبیڈگر نگر، گورکپور اور پریاغراج میں بھی پرائیویٹ انڈسٹریل پارک بنانے کی یوجنہ تیار کی ہے یہ سب ہی پارکز ایکسپریس وے کے کنارے ہوں گے جیسے آگرہ لخنو ایکسپریس وے کے کنارے انناو میں انڈسٹریل پارک بنایا جائے گا ان انڈسٹریل پارکز کی ایک خاص بات یہ ہوگی کہ جیسے اگر یمونہ ایکسپریس وے کے کنارے پرائیویٹ انڈسٹریل پارک بن رہا ہے تو علی گڑھ کے تالے اور ہارڈویر انڈسٹری کو پہلے جگہ دی جائے گی وہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار دینے کے مقصد سے ٹیکسٹائلز اور ریڈی میڈ گارمنٹز، فوڈ پروسیسنگ، پرفیوم، پیتل کے اتپاک، کھلونے تتھا الیکٹرونک اپکرن بنانے والی انڈسٹریز بھی لگائی جائیں گی غازیباد اور نویڈا میں بننے والا پرائیویٹ انڈسٹریل پارک تیس ایکڑ زمین یا اس سے بھی زیادہ ایریا میں بن کر تیار ہوگا ویسے تو خاص طور پر کسی بھی انڈسٹریل ایریا کو بسانے کے لیے انڈسٹری کی ضرورتوں کو ہی دھیان میں رکھا جاتا ہے لیکن پرائیویٹ انڈسٹریل پارک کو ایک چھوٹے سے شہر کی طرز پر بسایا جائے گا اس کے لیے انڈسٹریل پارک میں بزنس اور شاپنگ سینٹرز انکیوبیشن سینٹر، ہوتل اور ریسٹورنٹ، ہوسٹل، آفیس بلوکس، سواست اور سنچار سویدھائیں پولیس اسٹیشن اور فائر اسٹیشنز آدھی ہوں گے بجلی پانی اور سڑک کی سویدھا کے علاوہ انڈسٹریل پارک میں دوشت جل ٹریٹمنٹ پلانٹ، ٹیسٹنگ اور سرٹیفیکیشن لیب بھی ہوں گی لوجسٹکس کے تحت ویر ہاؤس، کنٹینر اور ٹرک ٹرمینل، ریلوے سائیڈنگ انفرسٹرکچر کے ساتھ ہی فیول اسٹیشن کی سویدھا بھی دی جائے گی دوستو اب اس ویڈیو کو یہی سماعت کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئے وشے کے ساتھ دھنیواد